دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے چکر آنے کی سمسیہ کی گرمیوں کے موسم میں یہ ایک بہت بہنکر سمسیہ ہے اکثر لوگوں کو گرمی کی وجہ سے چکر اس موسم میں آ جاتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک جوردست اپائے بتاؤں گا آج یقین باری ہے اس کے پریوک سے کتنی ہی بہنکر گرمی میں آپ رہے آپ کو چکر نہیں آئے گے یہ گارنٹیڈ علاج ہے جرور کر کے اس کا ایک بار استعمال کر کے دیکھیں تو چلیئے سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو جو بھی مطرہ آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نویدن کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوگا ہے سرس ستہ لے اس بٹن کو دبا کر کے آپ ہماری سرس ستہ جرور لے لیجئے تاکہ آپ ہم سے جڑے رہے ہیں ہمارے ویڈیو روز دیکھ پائے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا پائے تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چکر آنے کا ایک لا جواب گھریلو علاج جس کی مدد سے آپ اپنی سبسیا کو جڑ سے ختم کر پائیں گے اس کے ساتھ میں میں آپ کو کچھ اور آسان اپائے بتا دوں گا جن کے پاس جو سامگری اپلم دو آسانی سے وہ اس کا پریوب کر کے سبسیا سے نجات پا لے گی سب سے پہلے چکر آنے کے لیے تلسی کے پتوں کا رس پانچ بودھ آپ کو چاہیے ہوگا ایک چمچ چیری ادھا کپ پانی میں بلا کر کے سیبن کرنے سے لوگ کے موسم میں چلنے والی گرب ہوا بھی نہیں لگتی اور چکر بھی نہیں آتے اس کا دن میں آپ دو تین بار جرور سیبن کریں ساتھ ہی یہ جو نسکے ہیں یہ اجبائے ہوئے ہجاروں برسوں سے ہمارے پریبار میں ان کا اپیوک ہوتا ہوا آیا ہے اور سب ہی نسکے پوری طریقے سے فائدہ بندھیں کارگر ہیں اور اس کے علاوہ تلسی کا رس تھوڑا سا لینا ہے ادھرک کا رس لینا ہے تھوڑا سا اور سہت دونوں کو ملا کر کے یعنی آپ دن میں دو بار پی لیتے ہیں کتنے ہی تیر چکروں وہ آنے بند ہو جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور سادہ سکت گھرے لیون اس کا چیری اور سوکھا دریہ دو دو چمبچ دونوں کو ملا لیں اور ملا کر چوانے چوانے سے چکر آرہ تکال بند ہو جاتا ہے ایک کپ گرب پاری میں دو چمبچ دیبو کا رس ملا کر پینے سے بھی چکر آرہ کی سوچے میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے کالی میں چوانے سے بھی چکر نہیں آتے ہیں ایسے بہت سارے گھرے لیون اس کے ہیں جو ہمارے داری داری اکثر استعمال کرتی تھی انہی میں سے کچھ ایسے رسکے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت زیادہ کارگر ہیں جیسے کی لوگ دو لوگ کو ایک کپ پاری میں امال کر پینے سے چکر نہیں آتے آبی رہ ہو تو بھی آنا بند ہو جاتے چھوٹی الائچی کے کارے کو گھر میں ملا کر صبح سام پینے سے چکر آنا ترنت بند ہو جاتا ہے گربی کے کارے نہیں آپ کو چکر آتے ہو جی مسلاتا ہو الٹی بغیرہ ہوتی ہے تو آبلے کا سربت پیجئے ہر بہیرہ آبلہ جو ہوتا ہے اس میں آبلے کا سربت آپ پیجئے تتکال آپ کو آراب ملے گا چار پانچ مودک کے پاری میں بد کر پینے سے بھی چکر آنا بند ہو جاتا ہے پیاج کا رس اس میں آبلے میں بہت کارگر ہوتا ہے پیاج کے رس کو سنگتے ہیں یعنی آپ دن میں دو چار بار تو چکر آنا ترنت ٹھیک ہو جاتا ہے ایک اور طریقہ بتاتا ہوں یعنی گربی کے کارے آپ کو چکر آتے ہیں تو سوپ کو پیس کر ایک لیپ بنا کر اس کو سر پر لگا لیں پورے سر پر آپ اس کو لگا لیں تو گربی سے جو آنے والے چکر ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے اس سے بد ہو جاتے ہیں یعنی آپ ادھمے سے کچھ بھی نہیں کر پائے تو بہت سرل اس کا میں آپ کو بتاؤ گا کس 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 کا سربت آپ کو چاہیے ہوگا اور بہت ساری کمپرییاں بناتی ہیں حلدی راب بغیرہ گرو جی اور بھی کئی کمپرییاں ہیں اور آبلے کا سربت ایک گلاس کے اندر دونوں کو بکس کر لیں اور بکس کر کے روز صبح ایک گلاس آپ پی لیجئے آپ کی کتنی ہی پرانی اور جھٹل سبسیاں ہو چکر آنے کی اس کا سیمت باطر ایک مہینے کرنے سے آپ کی یہ سبسیاں پوری طریقے سے قتم ہو جائے گی دوستو آج بایا ہوگا روس کا ہے جرور اس کا اپیوک کریں ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور اچھا نہیں لگاؤ تو ڈس لائک بھی جرور کریں جو اپنے متھ ہیں جو اپنے دوست ہیں جن کو یہ سبسیاں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کا اس نسکے کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات